اسلام علیکم ویورز ماما کیا ٹی وی میں خوش آمدید آج کی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ حمل کو زائع کرنے کے لیے جو گولیاں استعمال کی جاتی ہیں ان کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس سب کے بارے میں آج کی اپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دے کافی دیکھا گیا ہے کہ حواتین حمل کو روکنے کے لیے جو طریقے بنائے گئے ہیں ان کو فالو نہیں کرتی اور بعد میں انپلینٹ پرگننسی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ حمل کو زائع کرنے کے لیے ٹیبلٹس یا پھر ڈین سی کروا دیتی ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بلکل غلط ہے اور ایتھیکلی بھی اسے رون کہا گیا ہے حمل کو روکنے کے لیے اب کافی سارے طریقے موجود ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ ابھی آپ کا بچہ نہ ہو تو آپ کو چاہیے ٹائم سے ہی ان طریقوں کو فالو کریں تاکہ حمل کو زائع کرنے کی نوبت ہی نہ آئے وقفے کے لیے کن طریقوں کو اپنایا جاتا ہے اس بارے میں ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتی ہیں اگر آپ کا حمل ہو گیا ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ زائع ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو خود ہی میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے حواتین کو جب پتا چلتا ہے کہ حمل ہو گیا ہے تو وہ دوائیوں کا استعمال کر لیتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی اس سے یا تو آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے یا پھر ہوتی ہی نہیں دونوں ہی آپ کی صحت کے لیے کافی برا ہوتا ہے حمل کو زائع کرنے والی ٹیبلٹ سے آپ کو سٹمک میں کافی مسالہ ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ ویکنس ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ حمل آپ کا نکل جائے اور کچھ پیسس اندر ہی رہ جائیں جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا اگر حمل کا کچھ حصہ اندر ہی رہ جائے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ جب آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ ہو تو اس میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے یا پھر وہ پوسیبل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا دوبارہ سے حمل ہو سکے یوٹرس کا مو کھلنے کی وجہ سے بٹیریا اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے بعض دفعہ تو آپ کی بچہ دانی بھی گل جانے کا خدشہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ سوفٹ ہو چکی ہوتی ہے جو میڈیسنز آپ یوز کرتے ہیں حمل کو ضائع کرنے کے لیے بعض خواتین کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے جس کے بعد آپ کو وامیٹ، ڈائریا یا پھر سٹامک کا پین سیویر بھی ہو سکتا ہے پیٹ میں بھی آپ کو شدید درد ہو سکتا ہے اگر آپ کی حمل کو ایک ماہ اوپر ہوا ہو تب آپ حمل کو ضائع کر سکتی ہیں لیکن اگر دو یا تین ماہ ہو جائیں تو نہیں کر سکتی لیکن حمل کو ضائع کرنے سے پہلے آپ کو الٹراسون کروانا چاہیے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائی کا استعمال کرنا چاہیے نہ کہ آپ خود سے ہی الٹراسون کیے بغیر ہی میڈیسنز کا استعمال کر لیں نائٹی فائف پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹیبلٹس کو صحیح اور وقت پر استعمال کریں یعنی الٹراسون کروانے کے بعد اور ڈاکٹر کی ہدایت پر تو انہی ٹیبلٹس سے ہی حمل بہ آسانی زائع ہو جاتا ہے اور کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حمل ابھی بچہ دانی میں جاتا ہی نہیں ٹیوب میں ہی ہوتا ہے اور آپ خود سے ہی الٹراسون کی یہ بغیر دوائی لے لیتی ہیں جس کے بعد ٹیوب کا ریپچر ہونے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو لازمی ڈاکٹر کے مشورے سے ہی سب کرنا چاہیے کیونکہ حمل ضائع کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہوتی سب سے اہم چیز آپ کو جب بچہ نہیں چاہیے ہوتا تو آپ کو چاہیے کہ پہلے سے ہی وقفے کے لیے استعمال ہونے والے مختلف طریقے اپنائیں تاکہ ابورشن کروانے کی نوبت ہی نہ آئے ہم نے آج کی اپیسوڈ میں تفصیل سے بات کی ہے کہ حمل ضائع کرنے والی گولیوں کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی اپیسوڈ سے کافی ہیلپ ملی ہوگی اپنا اور اپنے بچے کا بہت سارا کیار لکھئے